ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم میں ہوں علی عابد آج اسپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش شامدید ناظرین فیضاباد سے شروع ہونے والا دھرنوں کا سلسلہ اب ملک بھر میں پھیل چکا ہے ملک کے تقریباً ہر شہر میں ہی ڈنڈا بردار مشتعل مظاہرین سڑکوں پر اس وقت موجود ہیں کاروباری مراکز کی بندش، تعلیم اداروں میں تاتل اور گھروں میں عوام کے محصور ہونے کی وجہ سے زندگی کا پہیہ مکمل طور پر جام ہے اس تمام تر مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے وفاقی دار الحکومت میں بڑوں کی اہم بیٹھک آج لگی اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ معاملہ افہام و تفہیم سے تحقیہ جائے گا بہرحال اس تمام تر صورتحال کے بعد بگڑے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی اب حکمت عملی کیا ہوگی وہ کیا حکمت عملی اپنائے گی جس کے تحت ان دھرنہ مظاہرین کو یہاں سے ہٹایا جائے یہ آج کا بہت اہم ترین سوال ہے جس کو ملین ڈالر کوئسٹن بھی قرار دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام رو برو کے انکر پرسن شوکت پراچا جو آج نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف بھی ہیں تو شوکت سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کے پاس اب بچا کیا ہے کس طریقے سے وہ اپنے فیس کپ سیف کر سکتی ہے کیونکہ بہرحال دھرنا تو اب ہڑانا ہے اور یہ بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ مذاکرہ سے اٹھانا ہے یہاں یہ سب سے بڑا سوال ہے یقینا لیکن ایک ملک کی حکومت کے پاس آپشنز ہمیشہ ہوتے ہیں اگر وہ ان کو ایکسرسائز کرے ان کو استعمال کرے یا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آتا ہو مثلا بدن مسلم لیگ اب یہ ایک انڈرسینڈنگ پائی جا رہی ہے اپنی سینئر لیڈرشپ کے لیول پر کہ راجہ زفر الحق ریپورٹ قبل کر دی جائے جو کہ درنامالوں کے مطالبات ہیں دوسری طرف یہ تو ہمیں غالب انکام ہے کہ وزیر قانون زائد حامد استفاہ دے رہے ہیں ان کے استفاہ کا اعلان آج ہو جائے کل ہو جائے کیونکہ جو دن بھر مشاورت ہوتی رہی اس میں بھی اسی پر بات ہوئی اور پھر شام میں بلکہ آج راست کہوں گا وزیر اللہ پنجاب یا شہبات سید کی ملاقات دی ہوئی اور ان کے ساتھ اور انہوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا یہ ایک نقطہ آغاز ہو سکتا ہے کہ دھنے والوں کا کچھ اعتماد بحال ہو یا ان کے ساتھ مذاکرات کو آگے بڑھانے کا کیونکہ کل ایکشن ہوا پھر رک گیا اس کے بعد ایکشن نہیں ہوا اب مذاکرات اگر بحال ہو جاتے ہیں اور جس میں خاصے لوگوں کی خواہش بھی ہے اور حکومت بھی اب اس بات پر چلی ہے جیسے وزیر داخلہ چودری ایسن اقوال میں بات کی اپوزیشن بیٹر سید خرشید شاہ صاحب سے اور انہیں کہا کہ آپ کو گردار ادا کریں وہ ایکشن کے لیے نہیں کہہ رہے تھے بلکہ وہ بھی کسی طرح سے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے بلسپارٹی کی وہ ہمارک چاہ رہے تھے تو یہ آپشن ہیں ابھی ہاں حکومت اگر اکسسائیس نہیں کرتی حکومت کے اندر کوئی اور فیلے گیا یا سوچ ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا پھر تو یہی ہوگا لوگ سرکوں پر رن جائیں گے بچے سکون نہیں جا سکیں گے ایمبلنسز ہرپتال نہیں پہنچ سکیں گی اور آمدر آپ درکی رہے گی لیکن شوکت معاملہ آخر حل ہوگا تو کب ہوگا کتنے دن مزید لگیں گے جیسے کہ بائیس دن ہو چکے ہیں یہ دھرنا دیئے ہوئے لوگوں کو اور دو دن سے حالات آپ کے سامنے ہیں مزید ایسے کتنے دن ہمیں ابھی اور دیکھنے ہیں دیکھیں فرینکلی پہلے تو کوشش ہی نہیں کی گئی پہلے تو جب دھرنے والے آئے تھے اس کو بہت ایدی لیا گیا اور نہ صرف حکومت نے ایدی لیا بلکہ آپ کے سامنے میڈیا پہ بھی دھرنے کی کچھ خبریں نہیں چلیں بلکہ جب خبریں دینا میڈیا نے شروع کیا تو وہ یہ خبریں تھی کہ شہریوں کو جو مسائل ہیں جو انٹرونینس ہو رہی ہے اس پہ سوقت رکھا گیا تو جب اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا آپ کو یاد ہوگا آپ امت سے کہا گیا کہ جی آپ دس بجے تک سیٹرڈے کی دس بجے تک چاہے طاقت کا استعمال کریں یا فورامن میند استعمال کریں آپ کے سامنہ حالی کا ہے اب یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ سپریم کورٹ کا ایک آگیا سوو موٹو آپ کہنے آگیا سوو موٹو جو پہ ہیرنگ دی ہوئی ایجنسیز کی ریپورٹ بھی تلقی گئی اور جس کو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں حکم تھا کہ فائر آم استعمال نہیں کیا جائے گا یعنی ہائی کورٹ میں کہا کہ آپ کو طاقت کا استعمال کریں یا فورامن طریقے سے سپریم کورٹ نے رادر بار لگا دی کہ آپ کو فائر آم استعمال نہیں کریں گے تو اس وقت تھوڑا سا سنجیبی سے سوچا گیا کہ آپ کیا کرنا چاہیے پھر بھی حکومت ایکٹیب نہیں ہوئی لیکن جیسے جیسے پریشر پبلک کا بڑا ہے لوگوں تنگ ہوتے رہے تین تین دن تو تین تین گھنٹے کا سفر جو پندرہ منٹ کا تھا اس کے تین تین گھنٹے لگ گئے تو پھر پریشر اور گیادہ جنریٹ ہوا اور اسی پریشر کی وجہ سے تو پہلے اسلامباد ہائی کورٹ نے اور پھر سپریم کورٹ نے ان چینوں کا نوٹس لیا اور انٹی میٹلی جب توہینے عدالت کا نوٹس آیا وزیر داخلہ کے لیے تو اس کے بعد اس سے یہ جو دو رات پہلے والا جو کلپوہ کا ایکشن تھا وہ گزشتہ رات کے حوالے سے پہلے بارہ بجے کی دینڈ لائن تھی صحیح سات بجے تک ایکسٹینڈ کیا گیا لیکن ماملات بڑھتی رہی اور پھر کلم نے دیکھا کہ سب سے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا بہرحال اس وقت اینکر پرسن منیز جہانگی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں منیز بہت جوائن کیا یہ بتائیے گا اب حکومت کی کوٹ میں ہے گیند حکومت اب کرے تو آخر کرے کیا کیونکہ اس نے آپریشن کر کے دیکھ لیا مزید جو ہے وہ حضیمت کا سامنا کرنا پڑا اسے اور اب صورتحال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے حکومت کو کہ ہر صورت آپ پرم طور پر اس مسئلے کو حل کرائیں اور مذاکرات کے ذریعے کرائیں جی مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے کرائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کار کیا حکومت جو مطالبات لبیک پاکستان میں سامنے رکھے ہیں اس کی پر پورا اترے گی کے نہیں ہم نے دیکھا کہ آج راجہ زفر الحق صاحب نے ایک انٹیو دیا اس کے اندر راجہ زفر الحق صاحب نے کہا کہ جو تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ ہے میں سامنے تو لے آوں گا مگر میں اگر وہ دو منسٹرز جنہاں آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ جو اسطیفہ ہے دے دیں اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ ایک دفعہ تو وہ اسطیفہ دے دیں گے مگر پھر اس کے بعد اور مطالبات آئیں گے وہ اور بھی سخت ہوں گے کیا حکومت کو ان کو بھی ماننا پڑے گا تو اس وقت حکومت اس کشم کشنے ہے کہ اگر وہ مطالبات مانتے ہیں تو وہ ایک پوائنٹ او ویکنس سے کر رہے ہوں گے اور پھر وہ راہمبار کر رہے ہوں گے کسی اور ایسے مطالبے کی جس کو شاید پورا نہ کر سکے اگر لبیک پاکستان والے اس پہ انسسٹ کریں کہ جی آپ سارے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے فیڈرل کیابنٹ وہ اسیفہ دے دے تو کیا حکومت دے دے گی اگر آپ ان کے دس مطالبات پڑھیں جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی آ رہے ہیں اس کے اندر تو یہ بھی ہے کہ جو ٹی وی آئنکرز ہیں ٹی وی سی میل آئنکرز ہیں وہ بٹا اور کے آئیں سر ڈھک کے آئیں تو حکومت کیسے انشور کر سکتی ہے کہ میں اپنا سر ڈھک کے آج ٹیزی پہ آؤں گی تو اس قسم کے جو مطالبات ہیں کیا حکومت کو اس کے پر پورا اترنا بھی چاہیے کیا حکومت اتر پائے گی کیا وہ گارنٹیز دے پائے گی جس کا مطالبہ کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال کر رہی ہے تو پھر منیزے خبرے تو یہ بھی آ رہی ہے نا کہ حکومت کے اندر کے لوگ ہی مشورے دے رہے ہیں کہ زاہد آمد سے استیفہ لے لیا جائے یا پھر ریپورٹ کو پبلک کر دیا جائے زفرال کمیٹی والی خود شہباز شریف کے حوالے سے آج یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے زاہد آمد کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مصطفی ہو جائیں یہ خبریں ضرور گردش کر رہی ہیں مگر اس کی کانفرمیشن کو کہیں سے اوپیشل توسس سے ہمیں دینائے بھی نہیں کیا گیا دینائے بھی نہیں کیا گیا مگر اس کو کنفارم بھی نہیں کیا گیا بارحال یہ بات بار بار ہوئی کہ زاہد آمد صاحب استیفہ دے دے تو پھر معاملہ حل ہو جائے گا تھا وہ زاہد آمد سے آپ بات کریں اور انہوں نے بار بار اس طرف اشارہ دیا کہ جو مطالبات آئے ہیں وہ ایک طریقے سے they don't make sense اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا اور یہ شک سامنے آئی تھی تو اس کے اندر تو ساری سیاسی جماعتوں کے دستخط ہیں یہ بل جو ہے یہ ایک کنسنٹرس سے پاس ہوا تھا نیشنل اسیمیلیمک پاس ہوا تھا اور ہر جماعت کا اس کے اندر نمائندہ موجود تھا اور یہ بل ان کو ایمیل کیا گیا تھا تو تب انہوں نے اس وقت اعتراض کی نہیں کیا یہ نیشنل اسیمیلی سے پاس ہوا پھر آپ کو یاد ہوگا سینٹ سے یہ پاس ہوا تو پھر تب کیوں نہیں شور مچا اور بعد میں کیوں مچا تو حکومتی نمائندے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ جب سکاری سیاسی جماعتوں کے نمائندے اس کے اندر تھے اور کنسنسس سے یہ بل پاس ہوا تو پھر ایک ہی انسان کے اوپر تلوار کیوں لٹکائی جاری ہے ایک اور خدشہ بھی ہے کہ اگر زاہد حامد صاحب اسیفہ دے دیتے ہیں تو وہ ایمیشن آگ گلت ہو جائے گا اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ ہمارے ملک کے اندر ایسے حالات بنائے گئے ہیں ایک شخص کے اوپر آپ نے سلمان تاثیر کا انجام دیکھ لیا کہ ان کا کیا انجام پھر ہو سکتا ہے اور زاہد حامد کیا اس ملک میں رہ بھی سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس لئے زاہد حامد صاحب کی یہ ذمہ داری وہ پوری اپنی سر پہ نہیں لینا چاہیں گے اور نہ ہی حکومت کے نمائندے یہ کہتے ہیں ان کے پر آتی ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر زاہد حامد مصطافی ہوتے ہیں اس خود بھی مصطافی ہو جاتے ہیں تو یقیناً میسج یہی جائے گا کہ وہ گلٹی فیل کر رہے تھے اس لئے وہ مصطافی ہوئے بہرحال اس وقت رانہ مبشیر صاحب سینئر انکر پرسن ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے کر لیتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کیا کہیں گے ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے بلکہ اسلام آباد کی جنگ ہے ویسے بڑا اچھا گوشن کی ہے آپ نے میں صرف ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا علی آبید آپ سے آب آج جو میٹنگ ہوئی اس میں چار پانچ پوائٹس جو ڈسکس ہوئے وہ میرے خالبے کہیں پہ نہیں آئے ہوں گے شاید وہ یہ تھا کہ جو سجیشن دی گئیں وہ یہ تھی کہ دو نوٹ یوز فورس اگنسٹ پروٹیسٹرز اور یہ پروٹیسٹرز کے گنس فورس نہ یوز کی جائے ام ٹاکنگ بار دو میٹنگ صحیح جو ہونی تھی اس کے بارے میں بات کرو دوسرا پوائٹ یہ تھا رسٹور دھ لوکل میڈیا سو لوکل میڈیا کو رسٹور کرنے کا کریڈٹ جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاپ باجوہ صاحب کے سر پہ جاتا ہے ان کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے وہ کم ہے ترد پوائٹ والس کے رسٹور دھ سوشل میڈیا سوشل میڈیا کو بھی رسٹور کرنے کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بھی باجوہ صاحب کے سر پہ جاتا ہے یہ گورمنٹ کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ کوئی سا سلوشن نکالیں بکوز گورمنٹ سبائی آپ کے پاس پوری ساری مشینری ہے آپ اس میں وہ نکالیں کہ آپ کیسے اس کو کنکلوٹ کریں گے جو کرائیسیز آیا ہے اس کو کیسے کنکلوٹ کریں گے مشینری ہے سب کچھ ہے اپنا ایٹیر ایڈ منسٹر صاحب ہیں بڑے کابل ہیں بڑے امریکہ سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں تو وہ نکالیں وہ الگ بات ہے کہ جب آپریشن کنڈکٹ کیا گیا اسلامباد پہ فیلباد پہ تو اس وقت تو کوئی سینئر حرارکی میں جو پولیس آفیسر رہے وہ آپریشن میں موجود نہیں تھے میں یہ آپ کو بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں لیکن ایسا نکال ابھی سلیم صاحبی کو انٹرویو دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا جب یہ شروع کیا گیا ہے آپریشن یہ تو عدالت نے چونکہ اس حد تک پریشن ڈالا ہوا تھا اس وجہ سے کیا دیکھیں جی علی آمد بات یہ ہے کہ point is this کہ دیکھیں اتنا ایک تو گورنمنٹ نے ڈریک کیا اس ساری سیچویشن کو آپ نے ڈریک کرنے کے بعد ایک آپریشن کیا آپریشن بھی ایسے کیا جو وہ کہتا ہے نا half hearted آپریشن تھا حالا half hearted آپریشن تو half hearted آپریشن کریں گے تو اس میں تو یہی نتائج نکلیں گے ٹھیک ہے نا آپ نے اپنے بندوں کو اپنے law enforcement agencies کے لوگوں کو ایسے وہاں پہ وہاں پہ ٹراب کروا دیا جیسے مطلب میں کیا بولوں میں میں اس وقت کو الفاظ جوز نہیں کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ لیکن انیویز وہ آپ نے half hearted گورنمنٹ نے آپریشن کیا اور وہاں پہ کوئی جو ہائے آپس تھے پولیس کے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اور جو انٹیرین منسٹر صاحب ہیں مجھے بڑی رسپیکٹ لیکن 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 رانہ صاحب شون کی طرح یہ بھی تو بتائیں نا half hearted operation کیا اگر die hearted operation کر دے تو پھر تنخیط کے نشتر کتنے برسائے جاتے ہیں نون لیک پر بالکل صحیح ہے جی آپ نے half hearted operation کیا گورنمنٹ نے اور اس میں اس کا backfire ہوا اور آپ half hearted operation کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ مدرسوں پہ کہاں پہ کٹرول کرنا ہے کہاں پہ نہیں کرنا آپ کے پاس crisis management cell کے پاس جو ساری information آ رہی ہے آپ اس کو بھی نہیں دیکھ رہے اور آپ جناب operation کرنے چل پڑے یہ احسن اقبال صاحب پڑے لکھے آدمی تو ہیں لیکن اچھے آدمی بھی ہیں لیکن میرے خیال میں تیرین مجسٹری ان کے بس کا کام نہیں ہے چوہدین نسار صاحب جو آپ جتی مرضی تنقید کر لیں ان کو لیکن چوہدین نسار صاحب جب میں کچھ نہ کچھ کرتے تھے تو وہ ٹھیک ہے as a place conscience میں آپ اس کو criticize کر سکتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ جو کرتے تھے لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وہ احسن اقبال پر کافی تنقید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ احسن اقبال کو پتہ نہ ہو اور یہ سب کچھ ہو گیا ہو جو نسار صاحب کے گھر میں بندے گھس گئے ٹھیک ہے نہیں جو نسار صاحب کے گھر کے لون میں بندے گھس گئے لون میں گھس گئے وہاں پہ جو لانڈری پڑی تھی اس کو آگ لگاتے رہے جو نسار کے گھر میں جو نسار کے گھر کے اندر گیٹ توڑتے رہے وہاں پہ اندر کچھ ہے بطر ہے اس سیچویشن اور آپ اس سیچویشن کو تو ایسے خود میں سے لگتا ایسا ہے کہ کومی جا خود ایسے کروائی گی یہ سیچویشن کہ شاید آرمی آ جائے گی اور آرمی اس سیچویشن کو دیکھے گی کہ جناب یہاں پہ ایک سیچویشن کریئٹ ہوگی کہ آرمی بیج میں سٹپ ان کر دے گی نو آرمی نہیں سٹپ ان آرمی نہیں سٹپ ان میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آرمی خود اس پہ نہیں کرے گی بھئی کومیٹ ہے کومیٹ اس کو آنڈل کر رہا ہے کہ ہر صورت معاملہ کر حل کرنا ہے تو مذاکرات کے ذریعے ہی کرنا ہے بہرحال آپ سے مزید بھی بات کرنی ہے اس وقت بیورو چیف کراچی رفض سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے پاس کیا خبر ہے اسلام آباد میں دھرنا جاری ہے کراچی میں نمائش شورنگی پر دھرنا جاری ہے کل کراچی میں سکول بند ہیں اسلام آباد میں سکول بند ہیں لوگوں کو آفس پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کل بھی کیا صورت احال ہے کراچی کی بھی بتائیے گا اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس دیکھیں کل چھٹی کا تو اعلان کر دیا ہے دھرنا جاتا کہ دھرنا بدستور جاری ہے سپر آئیوے پر جہاں پر دھرنا جیا ہے وہاں بھی دھرنا موجود ہے نمائش شورنگی پر بھی موجود ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ رجم نظر نہیں آتی اگر جو لوگ ہیں جس طرح اگر بعض دگاؤں پر تو تقریباً پچیس پچیس پتہ پتہ اس لوگ بھی ہیں دھرنا دیئے ہوئے ہیں ان سے نمٹا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہی کی بات ہے دنشن اقبال کی شورنگی پر ایک کرک آیا اور اس میں تحریک لبیک پاکستان کے جو لوگ تھے وہ موجود تھے وہ شاید سپر آئیوے پر دھرنے کے لیے جا رہے تھے تقریباً پنگا منٹ تک وہ اس چورائے پر کھرے ہوئے رہے اور رینجرز اور پولیس کی گاریاں موجود تھی لیکن کسی نے انہیں کچھ نہیں کہا لوگ عذیب میں مبتلا تھے لہذا لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لیں اب بات یہ ہے کہ اگر کل سکول آپ صبح شام کو بھی آنکھ میں چولی جائی رکھی پرائیویٹ سکول ایسنسیشن نے کہا کہ سکول بن ہیں جامعہ کرایشی نے اعلان کر دیا کہ امتحانات نہیں ہوں گے کوئی بات سے حکومت نے اعلان کر دیا کہ وہ سکول بن ہیں ایک عجیب آگ پچھو لیے والدین پریشان ہیں والدین نے دو ہیری عذیت میں مکتل آئے ہیں اگر وہ کل بچوں کو سکول بیجتے تو جو دھرنے دیئے میں ان دھرنوں میں اگر اضافہ ہو گیا اور شہر چوک ہو گیا تو بچوں کو لانے میں مکتل آئی گی تو یہ یقینی کیسی ہے یہ ختم کرنا حکومت کا بھی کام ہے لو انفورسمنٹ ایجنسیوں کا بھی کام ہے کل ایک جگہ پر جب پچیس یا پچاس لوگ جیسے لاتی چاہش شروع کیا وہ لوگ بسپرد ہو گئے تو انہیں ہٹایا جا سکتا ہے انہیں منتشن کیا جا سکتا ہے لیکن پتہ نہیں کون کی مسئلہ تھے اب روک کریں گے شوگت پراچا کی جانب اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا حکومتی حلقوں میں اب کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ آخر کیا کیا جائے ایسا کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو شوگت بتائیے گا اب یقیناً بال جو ہے وہ حکومتی کورٹ میں موجود ہے شاید ہے شوگت سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے تو رانہ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ یہ بتائیے گا اب چونکہ بال جو ہے وہ حکومتی کورٹ میں ہے آج بڑی اہم بیٹک ہوئی ہے آرمی چیف کی اور وزیراعظم کی فیصلے ہوئے کیا ہیں بتایا تو یہ گیا ہے کہ طاقت کے استعمال نہیں کیا جائے گا مذاکرات کے ذریعے ہی مسئلہ حل کیا جائے گا لیکن وہ جو مسئلہ حل کیا جائے گا کس قیمت پر کیا جائے گا پانچ پوائنٹ تھے میں جن پر بات کر رہا ہوں پانچ پوائنٹ یہ تھے کہ ایک تو آرمی کی ڈیپلائیمنٹ نہیں ہوگی نو نیڈ ٹو ڈیپلائی آرمی یہ ایک من کو کلیئر میسیج تھا ہے کہ آرمی کی ڈیپلائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ریکمینڈیشن جو ہے یہ چیف آرمی سٹاف نے دی ہیں کہ کوئی آرمی کی ڈیپلائیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے یہ جو سارا کرائیسز کریئیٹ ہوا ہوا ہے اس میں جو حکومت ہے وہ خود اس کو کلوڑنگ ایج پہ پہنچائے اب اس میں دیکھیں سیاستان جو ہیں there is a trust deficit I must say this thing there is a trust deficit between the establishment military establishment and the government کیونکہ جو government ہے politicians obviously ہیں وہاں پہ politicians جو بات کر رہے ہیں politicians جو چیزیں سامنے لا رہے ہیں اس میں پورا اعتماد نہیں پایا جاتا جو politicians بات کر رہے ہیں military establishment اس پہ ہندر پرسنٹ اعتماد نہیں کرتی کیونکہ اس میں ریزنز یہ ہیں کہ اس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ پراببلی پراببلی کوئی نہ کوئی چیز ایسی لائی جا رہی ہے سامنے یا کوئی نہ کوئی پولٹکس ایسی کھیلی جا رہی ہے اسٹیپشمنٹ کے ساتھ جنس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے سو وہ پولٹکس فوج والے نہیں سمجھتے اور نہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں وہ سیریزی بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ حکومت کا کام ہے حکومت اس کو کنکلوڈنگ اینڈ تک پہنچائے اتنا لمبا ڈریک کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس چیز کو جو کہ وہاں پہ سترہ اٹھارہ روز وہاں پہ لوگ بیٹھے رہے that was wrong اس کو ٹیکل کرنے کی ضرورت تھی حکومت کے اینڈ پہ اور اس میں یہاں پہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ سفدر صاحب جو ہے سفدر صاحب کا کیسے کانٹیکٹ تھا سو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ساری سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں سوشن میڈیا بھی بھی آنی شروع ہو کی ہے اور لوگ بھی اس پہ باتیں کر رہے ہیں کہ سفدر صاحب کا کانٹیکٹ تھا جو لوگ گھرنا کر دے رہے تھے وہاں پہ اب سفدر صاحب کا کیا کانٹیکٹ تھا یہ سفدر صاحب ہی بتا سکتے ہیں یا ملٹری استمیشمنٹ بتا سکتی ہے کہ جی ان کا کیا کانٹیکٹ تھا درہے والوں کے ساتھ اور کیا ڈیل تھی وہ کیا نہیں تھی ترس ڈیفیسٹ وہ ٹرس ڈیفیسٹ ختم ہونے کی کرنا چاہیے اور وہ اگر ٹرس ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا پیٹیٹنے امیریٹری استمیشمنٹ اور گورنمنٹ اس وقت تک یہ مجرد سائل ابرتے رہیں گے ہر تھوڑے عرصے کے بعد یہ کراپ اپ ہوتے رہیں گے گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جناب یہ لوگ جو بٹھائے تھے یہ ملٹری استمیشمنٹیں بٹھائے تھے اب ملٹری استمیشمنٹ کہتی ہے جناب کہ ان کا جو جو رابطہ تھا وہ سختر صاحب سے تھا اب سختر صاحب کا رابطہ تھا وہ الائق دین سی ملٹری استمیشمنٹ نے ان لوگوں کو بٹھائے تھا یہ کنسیل کریٹ ملٹری استمیشمنٹ اور سیویل اسٹیبلشمنٹ کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرابلم یہ کریٹ ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس معاملے کو حل کرنا ہے بہرحال اس وقت ملٹری اسٹیبلیسمنٹ کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان کا بلکل ہیٹ کلیر ہے ملٹری اسٹیبلیسمنٹ جو ہیٹ کلیر ہے لیکن جو پولٹیکس کھلنے کی کوشش کی جاری ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک پیچ پر نہیں ہیں دونوں ایک پیچ پر نہیں ہیں ملٹری اسٹیبلیسمنٹ اور سویل اسٹیبلیسمنٹ ایک پیچ پر نہیں ہیں مشورہ لیکن آ رہا ہے ملٹری اسٹیبلیسمنٹ کی جانب سے اور وہ مشورہ آج میڈیا کی زینت بھی بنا کہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے ہر صورت مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے مذاکرات تو کرنے کی کوشش پہلے بھی کی گئی ہے کل بھی کرنے کی کوشش کی گئی معاملہ جو ہے وہ بندہ دکھائی نہیں دے رہا وہ ہر صورت کہتے ہیں استیفہ پیش کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ ریپورٹ کو پبلک کیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے معاملہ کہاں پر جا کے حل ہوگا دیکھیں جہاں تک ملٹری اور سویل حکومت کی ایک پیچ پر ہونے کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ پچھلے تین یا چار دہائیوں سے پاکستان کے اندر ملٹری اور سویل حکومت ایک پیچ پر نہیں رہی ہے دوسری جانب میں آپ کو بتانا تھا کیوں کیا ہم سب بھول چکے ہیں کہ اس ملٹ کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈائیزر بھی ہے جس کا نام ہے ناسل چھنگوہ تھا جو اسے حکومت میں اپوائنٹ کیا تھا اور وہ پرائیسل مینجمنٹ کے لئے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا آج کہ ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ ان کا اس وقت جو ریسپونسیبیلٹی ہے اور جو میل ریسپونسیبیلٹی ہے وہ کیا یہ نہیں ہے کہ وہ ملٹری اور سویلیل گرممنٹ کے درمیانے بریچ پر کے نکلے جو ان کا ایک میل ریسپونسیبیلٹی کی کیا ان کو آج بھی بھانی نہیں چاہیے اور کیا وہ صرف نام کی یہ ایک ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ پوچھنا چاہیے اگر آج اپوال کے اندر کرائیسل نہیں ہے تو کہاں ہے اور آج نیشنل سیٹورٹی ایڈائیزر جو ہے وہ کہاں ہے اس کا کیا رول ہے ہم کیوں ٹیکس پیر جو ہیں اس کے لیے ہم نے ایک ہوتا بنایا ہے اور اس کے لیے ہم کیوں ٹیکس دیتے ہیں یہ ہمیں سوال ایک سویلزر پاکستان ضرور آج کرنا چاہیے دوسری پاکستان یہ ہے کہ جہاں تک جیپا وانسٹاکزاک کی کمیٹ کا سوال ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم عمل چاہتے ہیں دونوں پارٹیز کے ترمیان ایک پارٹی ہے حکومت پاکستان اور دوسری پارٹی ہے ایسے جو قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں سیز آباد کے اندر پچھلے 18 دن سے تو وہ پارٹی جو ہے اس کو میں ایک ایک پارٹی سے نہیں دیکھتی نہ ہی پاکستان پر سر کوئی بھی شہری اس کو ایک پارٹی سے دور کر دیکھے گا خاص طور پر وہ شہری جو مصیبت سے بدر رہے ہیں اور جن کے پاس اچھا 18 دن سے جگہ ہی نہیں جانے کی ہے کوئی راستہ ہی نہیں بن رہا ہوتا رابط برنی سے سلام کا سلامہ سے رابط برنی آنے کا اس کیے میں سمجھتے ہو کہ یہ دو معاملہ ہے یہ دونوں ایک پارٹی سے درمیان نہیں ہے ایک حکومت ہے حکومت کو اپنی بہال کرنی چاہیے اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کیسے بہال کرے سابسہ دن کوٹ کو اس قسم کے آرڈر دے رہے چاہیے کہ آپ جو ہے ویٹنز استعمال کرے یا نہ کرے دیکھیں کوئی بھی اس ملک کے اندر وائلنس نہیں چاہتا کوئی بھی شہری وائلنس نہیں چاہتا لیکن منیزے حکومت کا تو موقع یہ ہے نا کہ عدالتی پریشر تھا عدالت کا کلیئر جو ہے وہ آرڈر تھا ہم کیا کرتے ہیں عدالت کو آرڈر آتا تھا کہ اسے پر آپ کو ان کی سننے کا بڑا حق ہوتا ہے یہاں پہ کیونکہ باروں میں میں کل بھی گئی تھی بڑسوں بھی پیٹی بھی تھی اور اسے پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور بادشید ہو رہی تھی کہ عدالت کو کس حد تک جانا چاہیے گووننس کے اندر اور کیا اب عدالت میں پیسہ کرے گی کہ انٹیلئر منسٹری کو کسی کو بھی نہیں پسند کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کے اندر خون خرابہ کیا یہ عدالت کا کام ہے کیا وہ ڈیٹرمند کرے گی کہ انٹیلئر منسٹری نے یا ہماری فال نے کہا جو ویپنز ہیں اس کو ہتھیار جو ہیں اس کو استعمال کرنا ہے تو جو اس وقت چیف آف آمی سٹاف اور آئی ایس پی آر کی جو ٹویٹ آئی ہے کہ سپریم کورٹ کا اسپیکٹ آرڈر ہے کہ ہم ہتھیار نہیں استعمال کر سکتے تو ان کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ آئیں گے تو وہ کیا استعمال کریں گے وہ بھی ایک ایک اچ ٹویٹی ٹو سچویشن کے اندر ہے اگر انہوں نے لوگوں کو ڈسپرز کرنا ہے تو کس گنیاد کے اوپر وہ کریں گے تو یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ جو فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیا استعمال کرنا ہے کس طریقے سے ان کو ڈسپرز کرنا ہے یہ کام جو ہے یا ہماری انٹیلئر منسٹری کا ہے یا ہماری فوج کا ہے اور اس کے اوپر کم از کم بار روم کے اندر جو ہے ایک ایٹڈ ڈپیٹ چل رہی ٹھیک ہے آپ نے انٹیلئر منسٹری کی بات کی مونی سے انٹیلئر منسٹری کو تو آج خود نیون لیگ کے اندر صحیح تنقید کا سامنا کرنا پڑا چودری نصار کے بیان ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں شدید تنقید کا انہوں نے احسان اقبال کو نشانہ بنایا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کا تو دعویٰ تھا کہ چار گھنٹے کے اندر وائپ آؤٹ کر دیں گے ساری کی ساری جگہ کو صاف کر دیں گے لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا اب عدالت پہ سارا بلیم ڈالا جا رہا ہے تو انٹیلئر منسٹری کو تو خود حکومت کے اندر سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جی بالکل آپ نے صحیح کہا کچھ دن پہلے ہماری چودری نصار صاحب سے بھی اس سے بات ہوئی تھی اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ چودری نصار صاحب جو ہے انٹیلئر منسٹری نے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے آج سے نہیں آج سے چار دن پہلے بھی وہ اس کے پر تنقید کر رہے تھے اور چودری نصار صاحب نے نیا نواز شریف صاحب کو جا کے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے صرف دو دن کے لیے آؤٹسوس کر دیں میں انٹیلئر منسٹری میں نہیں ہوں مگر میں چاہتا ہوں کہ دو دن کے لیے آپ مجھے یہ معاملہ آؤٹسوس کر دیں اور میں اس کو حل کر دوں گا انہوں نے پھر اس کا بھی حوالہ دیا کہ جب ممتاز قادری کا اتنا بڑا جو فیونرل ہوا تھا اس کے اوپر کیسے انہوں نے لائن آرڈر کو جو کابو کیا تھا اور صحیح طریقے سے دیکھا تھا معاملات کو تو وہ اس کا بھی حوالہ دیتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے ان کو ہینڈل کرنے کا اگر آپ مجھے دو دن دیتے تھے مجھے آؤٹسوس کر دیتے ہیں معاملہ تو میں اس کو صحیح معنی میں حل کر دیتا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو اس وقت درنا نہیں چاہیے اس وقت حکومت سہنی ہوئی ہے ان کے سامنے موڈل ٹاؤن کا ایک ایک زامپل جو ہے وہ سامنے ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ جی موڈل ٹاؤن جیسا سینیاریو پھر سے کبھی بھی نہ آئے ان کے سامنے جس کے تحت ان کو کوٹ کا سامنا کرنا پڑے یا اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑے تو چودری نصار کا یہ ایک مائنسیٹ تھا وہ یہ سمجھ سے تھے کہ اگر آپ ڈر کے کام کریں گے تو شاید وہ کام آپ صحیح معنی بھی نہ کر سکیں ان کا یہ خیال ہے کہ حکومت کو پوری طریقے سے اپنی رٹکہ استعمال کرنا چاہیے تھا اٹھارہ دن تک ان کو وہاں پہ بیٹھنی دینا چاہیے تھا اور یہ ایکسیپٹی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ آکے کوئی جلسہ جلوس کر دیتے تو اس وقت چودری نصار صاحب جو ہے وہ آج سے نہیں اس پوئنٹ سے وہ تنقید نہیں کرے آج سے چھے یا سات دن پہلے کی چودری نصار کا موقف جو ہے وہ حق بجانب ہے رانہ صاحب آپ چاہیں گے چودری نصار آج جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں حسن اقبال کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سارا معاملہ عدلیہ پر نہ ڈالیں آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے چار گھنٹے دے دیں وائپ آؤٹ کر دیں گے سب کو ایک طرف کر دیں گے اسلام آباد کی صورتحال مکمل طور پر جو ہے وہ پرم کر دیں گے اسلام آباد میں پہلے معاملہ تھا اب تو بورے پاکستان تک پہنچ گیا چودری نصار کی بات میں وزن لگتا ہے آپ کو دیکھیں چودری نصار کو میں بار بار کہہ رہا ہوں چودری نصار صاحب کو آپ کرٹسائز کر رکھتے ہیں دس چیزوں پر کرٹسائز کر رکھتے ہیں کہ کنہوں نے بڑی ہائپ کرتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے میں اپنے پر رسکونس کا کر رہا ہوں میں اسٹیفہ دے رہا ہوں اور اللہ تو ستاک ان پہ آپ کرٹسائیز ضرور کرنے چیک پتے ہی اس سیچویشن یہ سیچویشن میں جب عائد فیضہ باد میں مرز ہوئی اور جو اس وقت پوری آنمود پوری ملک میں مرز ہوئی ہوئی ہے اس پہ چودری نصار صاحب کی جو باتیں ہیں چودری نصار صاحب کی جو سٹیٹیجی ہے جو یہاں چودری نصار صاحب کی جو سوچ ہے آپ ان کو آؤٹ رائٹ لی ترن ڈاؤن نہیں کر سکتے ان کو دسپن میں نہیں پھینک سکتے دی پوائنٹ ہے کہ دیکھیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو دھرنے والے تھے موجود تھے وہاں پہ ان کو اتنا لبا سائن نہیں دینا چاہیے تھا وہاں پہ بیٹھنے کا حکومت کی کوتاہی ہے حکومت کی انکومپیٹنسی ہے کہ جناب انہوں نے اتنا عرصے تک ان کو بیٹھنے دیا وہاں پہ سیکنڈی جو اوور کانفیڈنٹ ایٹیچوٹ تھا کہ جناب آپ چار گھنٹوں میں ان کو وائپ آؤٹ کر دیں گے نو چار گھنٹوں میں تھی کہ آپ وائپ آؤٹ کر دیں گے ان کو پر سپوائنٹ ہے کہ جو میں کرائیسیز منیجمنٹ سل کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں ساری 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 جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ وہاں پہ اپنی انٹیلیجنس کی جو انپوٹ ہوتی ہے وہاں پہ بھیجتی ہیں وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر یہاں پہ ان کو وائپ آؤٹ کیا جائے گا تو باقی چگوں پہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے کہ باقی چگوں پہ یہ چیزیں مرج ہو سکتی ہیں سو باقی ملک بھی تو ہمارا ملک ہے نا باقی ملک کوئی دوسرا ملک تو نہیں ہے اگر پجاب ہے یا سندھ ہے یا کوئی اور جگہ ہیں وہ بھی تو ہمارا ملک ہے ساری پاکستان سے ریپورٹیں دے رہا ہے کہ فلا فلا جگہوں پہ یہ لوگ باہر نکت سکتے ہیں تو ان کو ہینڈل کرنا یا ان کو کوڈینیٹ کرنا پرومنس کے ساتھ یہ بھی تو کام تھا نا حکومت کا لیکن نانا صاحب ہر کو یہ بھی تو پوچھنا جا رہا ہے کہ یہ پلان تھا کیا پانچ ہزار سے کم افراد موجود تھے آسے دو دن پہلے فیض آباد پر پانچ ہزار سے زائد کی نفریہ ہے اسلام آباد پولیس کی ایف سی رینجرز وغیرہ الگ ہیں صرف اسلام آباد پولیس کی بات کریں تو وہ بھی مظاہرین کی تعداد سے زیادہ ہی تھی تو پھر آخر کیا وجہ ہوئی کہ یہ ٹیر گیس کے شیل فائر کیے گئے وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا کوئی دوسرا طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا گیا دیکھیں دوسرا طریقہ کار کی تو میں اس کی حمایت نہیں کروں گا بچ پوائنٹ ہے کہ یہی اس طرح کا ہی موب ہوا کرتے تھے چھوٹے چھوٹے موب ہوا کرتے تھے جن کو ہینڈل کرنے کے لیے صرف یہ کہا جاتا تھا ایک اسسسٹن کمیشنر ہوا کرتا تھا اور اس کے ساتھ جناب پولی فورس ہوا کرتی تھی یا رینجرز کی ہوا کرتی تھی یا فورس کی ہوا کرتی تھی جو موب کو کہا جاتا تھا کہ جناب آپ یہاں سے ڈسپرس ہو جائیں تو یہاں پہ کچھ پرابلم نہیں ہوگی اور اگر یہاں پہ گولی چل گئی تو وہاں پہ ایک گولی کے بدلے ایک لاش گرے گی تو یہ کہا جاتا تھا یہ ایک تھرڈ تھی یہ تھرڈ تھی جاتی تھی اور اس کے بعد موت جو ہوا کرتا تھا وہ ڈسپرس ہو جاتا تھا لیکن ان اس پرٹیکلر سیٹویشن میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو ہائی اپس تھے پولیس کے ہائی اپس جو تھے اسلامباد پولیس کے جو ہائی اپس تھے وہ موجود نہیں تھے سو جب پولیس کے ہائی اپس موجود نہیں ہوں گے اور آپ یہاں پہ ڈنڈے سوٹے دیکھیں یا شلکن دیکھیں آپ کہیں جی کہ ان کو ڈسپرس کرتے ہیں what about the other situation what about the other points وہی ہوا کہ ڈسپرس کرنے کی کوشش کی تو پورے ملک میں ہم نے دیکھا کہ پھر احتجاج شروع ہو گیا آپ دیکھ ساتھ ڈسپرس کیا گیا مجھے تو لگتا یہ ہے میں اتنی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ half-hearted intimacy اور مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ حکومت چاہتی نہیں تھی کہ اجناب ان کو کنٹرول کیا جائے تو اگر اتنی بڑی میں ساتھ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نہیں چاہتی تھی تو what was the آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ان کو وائپ آؤٹ کرنا چاہتی ہی نہیں تھی جو احتجاجی مزائنی بیٹھے ہوئے ہیں رفض سعید کی جانب روخ کریں گے کراچی سے وہ ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف ہیں رفض اب کل جو ہے وہ ایک جلوز بھی نکلنا ہے صبح کے وقت نمائش چورنگی پر دھرنا دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں راستے بلوک ہیں تو کچھ اس سلسلے میں بھی بتائیے گا کہ کل کا کیا پلان منایا گیا ہے اور یہ بھی بتائیے گا جو نمائش چورنگی پر دھرنا جاری ہے وہ کیا سوچ رکھتے ہیں وہ کب تک بیٹھے رہیں گے اسلام آباد والوں کے ساتھ ہیں جب تک اسلام آباد کا دھرنا جاری رہے گا وہ دھرنا مظاہرین بیٹھے رہیں گے نمائش چورنگی پر کراچی میں علی آبی صاحب میں دھرنا دینے والوں کی سوچ تو نہیں بتا سکتا اور نہ رانا مباشر صاحب جتنی اندر کی معلومات میرے پاس ہیں لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ہمارے بہت سارے جو موجز دوست ہیں جو جنرلسٹ ہیں کچھ فریق بن گئے ہیں کچھ ایک طرف ہیں کچھ دوسری طرف ہیں کسی نے اس کا نام رکھ دیا ہے کسی نے رکھ دیا نیریٹیو بیانیاں کیوں بھی کہتا ہے ایک پیس پر ہے ایک پیس پر نہیں ہے لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کون ایک پیس پر ہے کون ایک پیس پر نہیں ہے لوگوں کو چیز چاہیے ڈیلیور کرنی چاہیے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہی ہے وہ چیز اور اس کے ساتھ ساتھ جب ملیزے نے جو بات کہی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ان کا ایک کردار ہوتا ہے وہ کردار کہیں نظر نہیں آ رہا یقیناً آپ صورتحال یہ ہے کہ آپ مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے یہ سچویشن ہے میرے خیال میں جو اب تک مجھے نظر آ رہی ہے اور جتنی چیزیں میں جانتا ہوں یا جنہیں لوگوں سے میری بات دیئے ہمیں ایک سائٹ بیان نہیں کرنی چاہیے ہمیں دونوں طرف کی بات کرنی چاہیے ایک بیلنس بات کرنی چاہیے فریق نہیں بننا چاہیے جس میں بات یہ ہے کہ فریق بننے سے صورتحال خراب ہو رہی ہے اور اس میں ایک گوٹی بات یہ کہ جو چوجی نشار صاحب ہیں تو چوجی نشار صاحب نے یقیناً اس ممتاز قادری والے معاملے کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا تھا لیکن ایسر اقبال کی مجبوریاں ان کی باتوں سے جھلک رہی ہیں واضح طور سے نظر آیا ہے کہ معاملہ کیا ہے وہ کچھ کہنا بھی چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں اسی طریقے سے صورتحال وزیز عظم کی ہے کہ وہ بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ بھی نہیں پا رہے ہیں افتر بھی نہیں پا رہے ہیں لہٰذا اس مسئلے سے نکلنے کے لیے لوگوں کو عذیب سے نجار دلانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا اب بات کہتے ہیں آپ کراچی جی تو کراچی ممال ہے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جب کراچی میں ایک لیاغ سب لوگ یہ کہنے لگیں کہ پہلے ایمٹی ایم کا معاملہ ہوتا تھا ہڑتانے ہوتی تھی کیا یہ ان دنوں میں چاہتین چاہت دن میں سیکویشن ایسی نہیں ہو گئی کہ پیٹر فرم بھی بند کروائے گئے لوگوں کے بوبائل فون بھی چھینے گئے ایک زبردستی چیزیں بند بھی کروائے گئے ان سب چیزوں کو لائن فورسمنٹ ایجنسیز ٹیکل کرتک نہیں تھی رینجر جس طریقے سے شام میں بہار آئے جو بیگی رینجر کا ایک بیان آیا تو آپ نے دیکھا نہیں کہ سلکوں پر سے وہ دھرنا دینے والے بھی چھٹ گئے تو کیا یہ کام صبح نہیں کیا جا سکتا تھا کیا جا سکتا تھا لیکن اس کا سیاست بہت زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ عملی اقدام سے زیادہ سیاست ہو رہی ہے بڑا اہم ہے جس پہ ان کا کہنا ہے کہ ہم جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جی منیزے آئی تنگ ان کا رابطہ ہم سے منقطع ہوا ہے رانے صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے خرشی شاہ نے آج بڑا اہم بیان دیا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے دیکھیں جی بات یہ ہے پیپلز پارٹی کی جہاں تک بات کی جائے پیپلز پارٹی دیکھیں بڑا ڈیوٹرل پلے کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی یہ ہے کہ اس وقت جو ایشیوز ہیں جو ایشیوز جس وقت جو کھڑے وہ ہیں جو عوام کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی وانٹس جو مجھے میری جو بات ہوئی ہے دو چار لوگوں سے جو پارٹی یہ کرتا کرتا ہے ان لوگوں سے وہ لوگ چاہتے ہی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے جو عوام کے جو ایشیوز ہیں ان کو سوٹ اوٹ کیا جائے کون کس پیج پہ ہے یا نہیں ہے ملٹری اسٹیبشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ ہے یا نہیں ہے وہ ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے اس وقت وہ چاہتے ہیں یہ ہے پیپلز پارٹی والے کہ عوام کو ریلیف نہیں لگا جائے دیا جائے سو خیر جو پوائنٹ ہے کہ دیکھیں عوام جو جیسے رفت صاحب کہہ رہے تھے میں رفت صاحب کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں ان کی اپنی سوچ ہے وہ بڑی اچھی گہری سوچ رکھتے لیکن the point is کہ وہ رفت صاحب کہہ رہے ہیں جو عوام کے جو ایشیوز ہیں ان سے کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے ٹھیک ہے میں کو ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی کو کوئی کنسرن نہیں ہے but the point is کہ اس وقت جو میں trust deficit کی بات کر رہا ہوں بار بار جو trust deficit کی بات کر رہا ہوں there is a serious trust deficit between the military establishment and the government government اگر یہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ کہتی ہے جناب جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ جناب یہاں پہ گورنمنٹ والوں نے ان لوگوں کو بٹھایا تھا اور گورنمنٹ والے کہتے ہیں جناب بلٹری اسٹیپلشمنٹ نے ان کو یہاں پہ بٹھایا تھا دنے والوں کو سو اس کو اگر ان جیزوں کو دیکھا جائے کہ اگر میلٹی اسیمشمنٹ نے بٹھایا تھا یا گومنٹ والوں نے بٹھایا تھا تو پتہ پوائنٹ ہے کہ بک سٹاپس ملتا گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان نے ان لوگوں کو ہینڈل کیسے کیا کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے ان لوگوں سے مذاکرات جو کیے تھے وہ اس کا کوئی حل نکلا نہیں نکلا کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ان کو وائپ آؤٹ کرنے کی کوشش کی وہاں سے فیضاباد سے وہ کر سکے نہیں کر سکے کیا یہ سارے ملک میں سپریڈ ہو گیا ہو گیا تو اس میں ملٹری کو جو ملٹری کے جو اختیارات ہیں بہت شکریہ رانا صاحب چونکہ وقتی کمی ہے تو یہی پر میں کلوز کروں گا اور بہت شکریہ ٹائم نکالا ہمارے ساتھ شوکت پراچہ بیورو چیف اسلام آباد موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ بیورو چیف کراچی رفض سعید ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت شکریہ اور منیزی ہمارے ساتھ موجود تھی سینئر انگر پرسن ان کا بھی بہت شکریہ اور بات یہ ہے کہ اب حکومت کو اپنی ریڈ بحال کرنی ہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر وہ ریڈ کس طرح بحال کی جائے گی کیونکہ پچھلے دو دنوں میں طاقت کا استعمال ہم نے دیکھ لیا کہ حکومت نے کر کے دیکھا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا دھرنا پہلے فقط اسلام آباد میں تھا پورے پاکستان میں پھیل گیا ہے تو اب حکومت کیا لاحی عمل اپنائی گی یہ ابھی دیکھنا باقی ہے آج اسپیشل سے مجھے دیجئے اجازت آج کے ساتھ موسیقی